ہیلو ایوریون ایک بار پھر سواگت ہے آپ سب ایک اپنے یوٹیوب چینل پر تو فرنج جیسا کہ آپ تھپنیل پر دیکھی چکی ہو آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پولٹی کے کچھ ایمپورٹنٹ کوئیشن جو ملے آپ کو اگامی جی بی ٹی کمیشن ایس آئی کنڈکٹر جی اوائی ٹی پوشٹ کورنو سو پینسر پنچائیت اوڈیٹر پنچائیت سچے پٹواری اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دے اور بی لائک پرس کرنا نہ بھولے تاکہ میرے آنی والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو فرنجز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ ایس ویڈیو کا اس میں بولا گیا کہ ان میں سے کون سی بھارتی سمیدھان کی ایک بشیشتہ نہیں ہے which is not a feature of indian constitution تو کافی امپورٹنٹ کوشن ہے تو کوشن نمبر 97 کا جو رائٹن سروگا وہ آپ کا option نمبر بھی ہے سرکار کا ادھیکشیہ سوروپ جو ہے وہ آپ کا سمیدھان بھارتی سمیدھان کی بشیشتہ نہیں ہے باقی سنگیہ سرکار ہوگی سوطنتزنی آئی پاڈی کا ہوگی اور سرکار کا سنسدیہ سوروپ ہے یہ جو آپ کی بھارتی سمیدھان کی پرمک بشیشتہ ہیں presidential form of government جو ہے سرکار کا ادھیکشیہ سوروپ جو ہے وہ آپ کا بھارتی سمیدھان کی بشیشتہ نہیں ہے تو آپشن نمبر بھی اس کوشن کا رائٹ انسر ہے اب سمیدھان کے بارے میں کچھ important fact کے بارے میں discuss کر لیتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ سمیدھان سبا کا جو پرتھم عدیویشن ہوا تھا پرتھم بیٹھک جوتی وہ کب ہوئی تھی وہ 9 دسمبر انیس سو چھتالیس کو ہوئی تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سنسد بھبن کے کے اندری ککش میں بیٹھک ہوئی تھی عدیویشن ہوا تھا ڈاکٹر سچیدہ ننسینا کو سرو سمیتی سے ستھائی ادھیکس چھنا گیا تھا جبکہ 11 دسمبر انیس سو چھتالیس کی بیٹھک میں ڈاکٹر راجہ اندر پرشاد کو سبا کا ستھائی ادھیکس جو تھا وہ چھنا گیا تھا پرابروپ سمیتی کے جو ادھیکس تھے وہ ڈاکٹر بھیمرا بمبیڈ کرتے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے سمیدھان بنانے کے لیے دو برش گیارہ مہینے اور اٹھارا دن کا سمیہ لگا تھا آپ کو پتہ ہے سمیدھان جو تھا وہ 26 نومبر 1949 کو بن کر تیار ہو گیا تھا اور اسی دن اس پر ادھیکس کے ہستاکشر ہوئے تھے سمیدھان 26 نومبر 1949 کو تیار ہو گیا تھا پرنتو اس کے ادھیکتر بھاغوں کو 26 جنوری 26 جنوری 1950 کو لاغو کیا کیوں کیا گیا کیوں کی سن 1930 سے ہی پورے بھارت میں 26 جنوری کا جو دن تھا وہ سوادھی انتہ دیوست کے روم میں منایا جاتا تھا اس لئے 26 جنوری 1950 کو پرتھم گندتر دیوست جو تھا وہ منایا گیا تھا جب سمیدھان بنا تھا اس ٹائم اس میں 395 انوشید تھے اور 22 بھاگ تھے اور 8 انوشید تھے ڈوکٹر بھیم راب امیڈی کر جی کو سمیدھان بارتی سمیدھان کے جنک کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس اگلے پرشن میں چلتے ہیں ساربترک ویسک مات ادیگار پردرشت کرتا ہے کہ بھارت ایک دیش ہے جو یونیورسل ایڈیلٹ فرنچائز shows that انڈیا is a country which is تو اس کوشنی کا جو رائیٹ انسر ہوگا کوشنی نمبر 98 کا ویسکا آپ کا اپشن نمبر سی ہو جائے گا بھارت جو ہے وہ آپ کا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے پراجتانتری کے دیش ہے تو آپ کا اپشن نمبر سی جو ہے اس کوشنی کا رائیٹ انسر ہے ساربترک ویسک مات ادیگار پردرشت کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے پراجتانتری کے دیش ہے نیچٹ کوشن میں چلتے ہیں کوشن نمبر 99 میں بولا یہ ہے کی دا آئیٹم ایڈوکیشن بلونگس تو دا تو شکشا ویسک سمبندیت ہے تو یہ کس سے سمبندیت ہے اس کوشنی کا جو کریکٹ انسر ہوگا وہ آپ کا اپشن نمبر سی ہے یہ سمبرتی سوچی سے سمبندیت ہے کرنے کرنٹ لسٹ سے سمبندیت ہے جو ایڈوکیشن ہے وہ اپشن نمبر سی اس کوشن کا رائیٹ انسر ہے اب بات کرتے ہیں سمبرتی سوچی کے سب سے بہرے آپ کو پتا ہونا چاہیے گی سمبرتی سوچی ہے بھارت کی سمیدھان کے کسے انسوچی کے انتر یہ اپنے یاد رکھنا ہے ساتھ بھی انسوچی کے اigrade اس کو ہم Philippe detail میں discuss کے لیتے ہیں جسمہ بھارتی سمیدھان میں شروع میں آٹھ انسوچیاں تھا لیکن برتوان میں ہینٹ میں میں 12 انسوچیاں ہوگا ہے اب ہر ایک انسان سوچی کی بارے میں ہم بات کرتے پہلی جو انسوچی ہے اس میں بھارتی سங richter راجیہ اے 보이 горم 길 دوسر کین پر dimensions تیسری انسوچی میں شپت کا ہے چوتھی انسوچی میں راجے سبا میں راجے جاتا سنگ کشیتروں کا پردیلیتیو کے بارے میں ہے پانچویں انسوچی میں سی ایسٹی کا پرشاشن ہے جبکہ چھٹی انسوچی میں اسام مکھالیتریپورا اور میجورم راجیوں کا پرشاشن کے بارے میں بتایا گیا ہے ساتھویں انسوچی میں سنگ سوچی راجے سوچی اور سمبرتی سوچی کا بڑھنن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو سکشا جو ہے سنگ سوچی سے سمبرتی سوچی سے سم��یا ہے یہ ساتھویں انسوچی میں ہے آٹھویں انسوچی میں بائیس بہساوں کا اولیک ہے یہboys سوچی میں سمبرتی ادیگ رہن اس کا کرنین ہے جو پہلا سنشودن ہوا تو انیسو کیاون میں دسویں انسوچی میں دل بدل کانون ہے اور گیارویں انسوچی میں پانچاITHی راج کا کرنین ہے اور پانچویں انسوچی میں نگرن نکائی اس کا کرنین ہے چوبہ سنشودن ہوا تھا انیسو چرانوے میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن میں چلتے ہیں کوشن نمبر ہنڈرڈ میں بولا گیا ہے کوشن نمبر ہنڈرڈ میں بولا گیا ہے بھارت سنگ میں ایک نئے راجے کو سویکریتی جو ہے وہ کون دیتا ہے who admits our new state to the union of india تو بھارتی سنگ میں ایک نئے راجے کو جو سویکریتی دیتا ہے کون دیتا ہے کوشن نمبر ہنڈرڈ کا جو right answer ہے آپ کا option نمبر دی ہے سنسد جو ہے اس کوشن کا right answer ہے سنسد جو ہے وہ بھارتی سنگ میں ایک نئے راجے کو سویکریتی دیتا ہے option نمبر ڈی اس کوشن کا right answer آپ کو بتایا جو بھارت کی سنسد ہوتی ہے بھارت کی سنسد جو ہے وہ راشتپتی راجے سبا اور لوگ سبا سے ملکر بنتی ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے انوشید نواسی میں یہ بولا گیا ہے article 79 میں کہا گیا ہے جو indian parliament ہے بھارتی سنسد جو ہے وہ کس کس کو ملا کے بنتی ہے وہ پریزیڈنڈ کو لوگ سبا کو اور راجے سبا کو یہ اپنے یاد رکھنا ہے اگلے پرشنے میں چلتے ہیں question 101 میں بولا گیا ہے question 101 میں بولا گیا ہے بھارتی سمیدھان میں کس سنسدن کے دوارہ مولک کرتبیوں کو شامل کیا گیا ہے fundamental duties are included in the constitution why which amended question 101 کا option number a option number a جو ہے اس question کا right answer ہے بھارتی سمیدھان میں 42 سمیدھان سنسدن تھا اس کے دوارہ مولک کرتبیوں کو شامل کیا گیا تھا ٹھیک ہے مولک کرتبیوں کو شامل کیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں 42 سنسدن ہوا تھا ابھی کبھی ہوا تھا یہ ورش 1976 میں ہوا تھا یہ تو آپ نے نورڈون کر لینا ہے 42 سمیدھان سنسدن جو تھا ابھی ورش 1976 میں ہوا تھا کچھ بدوانوں دورہ اسے لگو سمیدھان کی سنگیہ پردان کی گئی مینی کنسیچوشن کی سنگیہ جو تھی وہ دی گئی ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے دورہ سمیدھان کی پرستابنہ میں دھرم نرپیکس سماجبادی اور اکھنڈتا شبد جو تھے وہ جوڑے گئے تھے یہ آپ نرپیکس جو 42 سمیدھان سنشودن ہوا تھا 1976 میں اس کے دورہ سمیدھان کی پرستابنہ میں پریامبل میں دھرم نرپیکس سماجبادی اور اکھنڈتا شبد جوڑے گئے تھے ان کے دورہ دیکاروں کے ساتھ ساتھ کرتبیوں کی بیوستہ کرتے ہوئے ناغریکوں کے دس مول کرتبیہ نشت کی گئے یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ اسی سمیدھان سنشودن میں شاملی کیا گیا تھا اور کیا کیا گیا تھا اس کے انسار نیتی نیدیشک تتبوں کو پربھاوی بنانے کے لیے مول دیکاروں میں سنشودن کیا جا سکتا ہے لوگ سبت تھا بیوستہ کی گئی ایک ورش کے بردی کی گئی چھے ورش کیا گیا تھا جو بطا دیس ماہ سمیدھان سنشودن ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں لیکن ابھی جو ہے وہ پانچ ورش ہے لوگ سبتہ اس کے بعد یہ بیوستہ کی گئی کہ انوشی 352 کے انترکت آبادکال سمپون دیش میں لاغو کیا جا سکتا ہے یا دیش کے کسی ایک یا کچھ بھاگوں کے لیے بھی سن سے دوارہ کی گئی سمیدھان سنشودن کو نیالے میں چنوٹی دینے سے ورجت کر دیا گیا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو بطا دیس ماہ سمیدھان سنشودن کو مینی کنسیچوشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کچھ ویدوانوں نے اس کو سنگیہ دی تھی مینی کنسیچوشن لاغو سمیدھان تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کوشن نمبر 102 پہ چلتے ہیں کوشن نمبر 102 میں بولا گیا ہے کی بھارت کے راشترپتی بھارت کے راشترپتی اپنا استیفہ کیسے دے سکتے ہیں کافی اپرین کوشن ہے آپ کو بتا ہے جو راشترپتی ہوتے ہیں راشترپتی جو ہوتے ہیں وہ اپنا استیفہ کیسے دیتے ہیں تو آپ کے راشترپتی کو دیتے ہیں آپشن نمبر D اس کوشن کا آئیٹن سر جب ان کو جو شپت دلاتے ہیں بھارت کے موکھ نیاز دلاتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھ رہا ہے بھارت کے راشترپتی آوانا استیفہ اوپ راشترپتی کو دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں راشترپتی کی بارے میں آپ کو بشیشتہ پتہ کیا ہوتی ہیں جیسے راشترپتی بننے جو نیونتو مائیو 32 ورش ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا بھی لوگ سبا کا سدس نرواجت ہونے کی یوگتہ رکھتا ہو یعنی کی یوگتائیں ہیں کسی بھی سرکاری لاب کی پت پراز ہی نہیں ہونا چاہیے راشترپتی پتہ کے لیے نام کا پرستاب ہے اس کا نمو یاد رکھنا ہے جب راشترپتی کے چناب سے سمبند بیواد سربوچ نیال سپریم کورٹ دوارہ کیا جاتا ہے بات کرتے ہیں راشترپتی کے کارے 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 پرش نشت کیا گیا ہے سمیدھان دوارہ راشترپتی پت پر پندر دو چن کے لیے کسی برکار کا پرتی بند نہیں لگا گیا ہے بھارت سمیدھان کی انشار راشترپتی کی دورہ سمیدھان کا اُلنگن کرنے پر اس کے مہا بیوگ چلا کر اسے پد مکت کیا جا سکتا ہے مہا بیوگ پرستاب جو ہے سن صدقے کسی بھی سطن میں لائے جا سکتا ہے جب بات بیوگ کرتی ہیں وڈیسا سٹیٹ سے اور اپرا اسٹرپتی وائس پریزیڈنٹ جو ہے جگدی پتہ نکڑ جو ہے راجستان سٹیٹ سے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کوششن نمبر 103 پہ چلتے ہیں کوششن نمبر 103 جو ہے کافی important question ہے اس میں بولا گیا ہے منتری پریشدی کی بیٹھے کا جو سببتی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے منتری پریشدی کی بیٹھے کا جو سببتی ہوتا ہے پردھان منتری ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سمیدھان کی سمیدھان کی انوچید آرٹیکل 74 کے انوصال راشت 75 کے انوصال پردھان منتری کی جو نکتی ہے وی راشت پتہ کرتا ہے اور اعنی منتری کو نکتی راشت پتہ پردھان منتری کی صلاح پر کرے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے منتری پریشد ساموح ہی روح سے لوگ سببہ کے اپرطی اتردائی ہوتی ہے یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے جب کہ لوگ سببہ کسی ایک منتری کے ورد اوشواس کا پرستاب پارت کرے اتھو اس ویفاق سے سمبنجت ویدھیک کو رد کر دے تو سمست منتری منتر کو تیاغ دینا ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے یاد اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 91 amended جو ہوتا سمی دھان میں اس کے دوارہ کیندر اور راج منتری پریشت کی سنکھیا جو تھی وہ کول سنکھیا کا 15% یا 12% ہوگی منتری پریشت یہ آپ نے یاد رکھنا ہے منتری جو پریشت ہوتی ہے منتری پریشت میں پردھان منتری cabinet منتری راج منتری اور اف منتری ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جب مانتری مندل میں پردھان منتری اور کیابنٹ منتری ہی ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے منتری پریشت میں کون کون شامل ہوتے ہیں منتری پریشت میں پردھان منتری کیابنٹ منتری راجیہ منتری جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جبکہ منتری مندل میں صرف پردھان منتری اور کیابنٹ منتری جو ہیں وہ آپ کے شامل ہوتے ہیں تو کشن نمبر اے جو ہے اس کشن کا رائٹ انسل ہے منتری پریشت کی جو بیٹھے کا جو سبابتی ہوتا ہے اوپشن نمبر اجھکوشنی نیکسٹ پہ چلتے ہیں راجے سبب کا سبابتی کون ہوتا ہے اوپشن نمبر اجھکوشنی سبا پPI راجے سبب آپ کو پتا ہے ایک استھائی صدن ہے جو کبھی بھانگ نہیں ہوتا برکی بلکہ اس کے جو سدسیاں ہوتے ہیں وہ ہر دو برش بار سیوہ نربیت ہوتے ہیں اور راجے سبا کے سدسیاں جو کاریکال ہوتا ہے وہ چھے برش کا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے راجے سبا کا جو پہلی بار گھٹن ہوا تھا اب وہ تین اپلائر انیسو بابن کو نائنٹین فٹی ٹو کو کیا گیا تھا اس کی پہلی بار تیرہ میں انیسو بابن کو ہوئی تھی نائنٹین فٹی ٹو کو ہوئی تھی کیبل یہ بات آپ نے یاد دھیان دینی ہے راجے سبا کے جو پرتھم اپ سباپتی تھے وہ شریہ ایس وی کرشنا موٹی تھے کیبل راجے سبا کو یہ ادھکار پرابت ہے کہ سمیدھان کیانو چوہے تین سو بارہ کے تحت اکھیل بھارتی ہے اکھیل بھارتی شیوہاں کو اسٹریجن کر سکے اور راجے سبا کو یہ ادھکار ہے رائٹ ہے کیانو چوہے دو سو انچاس کے تحت راجے سو جی کے کسی وشے کو راشتری مہترگاہ گوشت کر سکے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے راجے سبا کا جو کاریکال ہوتا ہے یہ چھے ورش کا ہوتا ہے یہ ایک ستھائی سدن ہے جو کبھی بھنگ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایک اتہائی سدسیاں ہر دو ورش واد اپکاش گرہن کر لیتے ہیں اور اس کے ستان پر نیس سدسیوں کا چناب ہو جاتا ہے اس پرکار راجے سبا کے پرتیک سدسیاں کا جو کاریکال ہے بھی چھے ورش کا ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے راشتر پتی جو ہے وہ بارہ سدسیاں جو ہے وہ راجے سبا کے لیے منومتھ کرتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور راجے سبا سدسیاں بننے کے جو نیونتوم آئی ہو ہے یہ تیس ورش ہے جبکی لوگ سبا کا سدسیاں بننے کے لیے پچیس ورش جو ہے وہ نیونتوم آئی ہو ہے وہ سیدھر بات کرتے ہیں سبا پتی کے بارے میں تو بھارت کا اپراشتر پتی راجے سبا کا پدین سبا پتی ہوتا ہے تو تھا راجے سبا پتنے میں سے کسی ایک ستصیح کو سباپتی نرواچت کرتی ہے کرتا ہے سباپتی کی انوپستیتی میں سباپتی جو ہوتے ہیں راجعہ سبا کے پراتھم سباپتی جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے question 105 پہ چلتے ہیں question 105 میں بولا گیا بھارتی سنسد ہے تو بھارتی سنسد آپ کو پتا ہے بھارتی سنسد جو ہے option number B اس کوشن کا رائٹ انسر ہے کون کون سے صدر شامل ہیں راجعہ سبا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے option number B اس کوشن کا رائٹ انسر ہے اگلے پرشن میں چلتے ہیں اس میں بولا گیا ہے question 105 میں مکہ منتری جو نکتی ہے مکہ منتری کی جو نکتی ہے مکہ منتری کی جو نکتی ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ نکتی کی جاتی ہے راجعہ پال دوارہ option number A جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے مکہ منتری کی جو نکتی ہے وہ ایک کو کون کرتا ہے گوورنر کرتا ہے option number A اس کوشن کا رائٹ انسر ہے اب بات کرتے ہیں مکہ منتری کے بارے میں تو مکہ منتری بھارتی سمیدھان کیا نیچید ایک سو ایک سٹھ ایک سو ری ایک سو تری سٹھ ون کہتا ہے تو مکہ منتری کی جو نکتی ہے وہ راجعہ پال دوارہ کی جاتی ہے کوئی منتری چھے مہینے تک بینہ کسی صدن کی استصیق رہنے کی ہے اس راجعہ کا مکہ منتری یا منتری جو ہے وہ بننا رہے سکتا ہے تتپسچات یا اسے کسی صدن کی استصیق راپت کرنی ہوتی ہے اپنا دیا کرنا پتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے مکہ منتری کی نکتی کی جاتی ہے راجعہ پال دوارہ کس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے آرٹیکل 163.1 آرٹیکل 163.1 میں بولا گیا ہے مکہ منتری کی نکتی ہے وہ راجعہ پال دوارہ کی جاتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور کوئی منتری چھے مہینے تک بینہ کسی صدن کی استصیق رہنے کی ہے اس راجعہ کا مکہ منتری یا منتری بنا رہ سکتا ہے تطور شاہت یا تو سے کسی صدن کی استصیق رابط کرنی ہوتی ہے نیتھتی آگ پتر دینا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے نیچٹ کوشن میں چلتے ہیں اس میں بولا گیا ہے کن دو راجعہ کا ایک اُبھیا اُچھ نیالیا ہے which two states have a common high court تو ہائی کوڈ جو ہے کن دو راجعہ کا جو common high court ہے تو آپ کو پتا ہے وہ ہریان اور پنجاب کا ہے option number ڈیس کوشن کا right answer ہے اب ہائی کوڈ کے بارے میں ہم تھوڑا بات کر لیتے ہیں تھوڑے کی پوئنٹ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے ہائی کوڈ کے بارے میں تو اُچھ نیالیا کے بارے میں سمیدھان کی انسار پرتیک راجعہ کے لیے ایک اُچھ نیالیا ہوگا یہ آرٹیکل دو سو چودہ میں بولا گیا ہے لیکن سنسد بیدی دوارہ دو یا دو سیا دیک راجعہ اور کسی سنگ راجعہ کشترک لیے ایک ہی اُچھ نیالیا ستاپیت کر سکتی ہے یہ آرٹیکل دو سو چودہ میں کیا بولا گیا ہے کہ سمیدھان کے انسار پرتیک راجعہ کے لیے ایک اُچھ نیالیا ہوگا ہائی کوٹ ہوگا جبکہ سنسد بیدی دوارہ دو یا دو سیا دیکھ راجعہ اور کسی سنگ راجعہ کشترک لیے ایک ہی اُچھ نیالیا ستاپیت کر سکتی ہے یہ آرٹیکل دو سو چودہ میں بولا گیا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگلے پرشن میں چلتے ہیں اس میں بولا گیا ہے کہ بھارت میں کتنی بار راشتہ پتی نے آرٹیک اپاتکال جو ہے وہ لگایا ہے کافی امپورٹنڈ کوشن ہے تو بھارت میں جو اپاتکال ہے بیتی اپاتکال ہے وہ کتنی بار لگایا گیا ہے کوشن نمبر 108 کا جو رائیٹنز لے آپ کا آپشن نمبر یہ ہے بھارت میں ابھی تک بیتی اپاتکال جو ہے وہ ایک بار بھی نہیں لگا ہے آپشن نمبر اس کتنی کا رائیٹنز لے بھارت میں راشتہ پتی نے بھی تک جو بیتی اپاتکال ہے وہ ایک بار بھی نہیں لگایا ہے آپشن نمبر اس کتنی کا رائیٹنز لے بیتی اپاتکال کی بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ آرٹیکل 360 میں ہے آرٹیکل 360 میں اس کا ورنن ہے آرٹیکل 360 کیا کہتا ہے 360 کیا کہتا ہے یہ دیراشت پتی یہ سمجھتا ہے کہ بھارتیا اس کے کسی بھاگ کی ویتیہ ستھرتا اور ساکھ وہ خطرے میں ہے تو وہ ویتیہ پاتھکار کی ستھی کی گھوشنہ کر سکتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس ویڈیو کو یہ لاسٹ کوشن ہے کوشنم 109 میں بولا گیا ہے کہ وینا دل کی پراجت انتر کے پکش میں کون تھا کافی امپورٹن کوشن ہے who was in favor of democracy without parties تو کوشنم 109 کا جو رائے انسر ہے آپ کا آپشن نمبر ہے جی پی نارائن جو تھے وہ بینا دل کے پراجت انتر کے پکش میں تھے آپشن نمبر اے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے آج ہم نے پولٹی کے کچھ امپورٹن کوشن ڈسکس کیے جو ملنی آپ کو آگامی جی بیٹی کمیشن جی ویٹی پوسٹ کو 965 پنچائیت اوڈیٹر پنچائیت سچیو پنچائیت اوڈیٹر ہو گیا پٹواری ہو گیا اور ویریس اگزام جو اکاؤنٹ وغیرہ کا جو اگزام ہو گیا انہوں سے ابھی اگزام میں یہ کوشن جو ہوں گے آپ کو کافی حلپل ثابت ہوگی فرنز آپ نے کرنا کیا ہے ان کوشن کے شورٹ فرم میں نور سے جرور بنا لینے ہیں کیونکہ ریویزن کے ٹائم یہ کوشن آپ کو کافی حلپل ثابت ہوں گے تو فرنز آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہو انسٹاگرام آئی ڈی کو جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ مجھے وہاں پر جا کر انسٹا پر فولو کر سکتے ہو تو فرنز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ جرور کر دے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر دے اور ویل آئیکن پرس کرنا نہ بھولے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو آج کس ویڈیو ہاں بس اتنا ہی تو thank you friends